تیسرا دن ٹیسٹ میچ کا بینگلورو میں شروع ہوا تو ایسے لگ رہا تھا کہ انڈین ٹیم آؤٹ کر لے گی دو سو سوا دو سو رن سے زیادہ نیزلینڈ کے ٹیم لیڈ لے نہیں سکے گی لیکن اتنی زبردست باتنگ کی ہے اپروچ بڑی زبردست تھی کہ صرف ٹائم کل کرنے نہیں گئے تھے سکور بورٹ چلتا گیا جس کی وعید سے پریشر انڈین ٹیم پہ آتا گیا جس کی وعید سے ساڑھے تین سو پلس رنس کی لیڈ لیڈ ہے بہت بڑی لیڈ ہے اور اس میں کریڈر کونوے کو تو ڈیفنیٹ لی جاتا ہے کل جیسے اس نے باتنگ کی ہے اس کے بعد آج جیسے ریچن رویندرہ نے رسپونس بیلیٹی لیڈ ہے ڈیرن مچل کے آؤٹ ہونے کے بعد بلینڈو کے آؤٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں ٹیل کے ساتھ پانڈرشیپ لگائی ہے گران فیلز چودہ پہ آؤٹ ہوا ہے اس کے بعد میٹ ہینڈری نے دو بولوں پہ دو چوکے مار رہے ہیں تو تھوڑا ٹائم لے مین بیٹسمن کھیل رہا کروس مارا بولڈ ہو گیا لیکن ٹیم سوڈی نے آکے وہ رسپونس بیلیٹی لی میٹ ہینڈری کی گران فیلز جیسے آؤٹ ہوا ہے تو یہ پانڈرشیپ لگنی بڑی ضروری تھی ہنڈر پلس رنس کی پانڈرشیپ لگی ہے ٹیم سوڈی نے سکسٹی فائیو رنس بنائے ہیں سیمٹی تھری بولوں پہ چار چکے ہیں پانچ چکے ہیں آپ دیکھیں کہ سکور بورڈ رکھنے نہیں دیا آؤٹسٹیننگ بیٹنگ کی ہے رچن رویندرا نے اور میرے خیال سے انڈیا ہے میرے خیال سے اس کے لیے لکی وینیو ہے انڈیا میں جہاں کئی بھی کھیلے یہ رنس کرتا ہے ہم نے فیفٹی آور ورلڈ کپ میں بھی دیکھا اور کمال کی شورٹ سیلیکشن مینٹلی سٹونگ آپ دیکھیں کہ پریشر آنے نہیں دیا اور طاپ کے سپینرز قولیٹی سپینرز ان کے خلاف جب آپ بیٹنگ کرتے ہیں جب آپ بڑا سکور کرتے ہیں تو آپ کو میرے خواہد سے مچورٹی لیول آپ کا بڑھ جاتا ہے اور دیفنیلی پہلے نہیں پکڑا جا رہا تھا رچن رویندرا اب یہ 134 رنس جو بنائے ہیں اس کی کرکڑ میں اس کی بیٹنگ میں اور زیادہ پرویمنٹ ہو گئی اور جیسے اس نے ہنڈرڈ کیا جو جس اپروچ کے ساتھ کیا ہے ایکسلنٹ بیٹنگ 402 رنس بنائے ہیں ساڑھے تین سو پلس رنس کی لیڈ ہے بالنگ میں سراج نے دو وکٹے لیئے ہیں بومرہ ایک وکڑ لے سکا ہے لیکن اچھی بالنگ کی ہے نئے بالنگ کے ساتھ تیشرا فاس بول ہو رہا تھا تو شاید اور اچھی بالنگ ہونی تھی اتنی بڑی لیڈ نہیں ہونی تھی لیکن پچ ایسے کھیلے گی کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کیونکہ انڈیا میں ہمیشہ سپنرز دومینیٹ کرتے ہیں اور کلدیو نے تین وکٹے لیئے ہیں 99 رنس دیئے ہیں جڈو نے تین بڑی زبردس بالنگ کی یا بیس آوروں میں 72 رنس دے کے تین وکٹے لیئے ہیں لیکن تھوڑی اور بہتر بالنگ کر سکتے تھے ایشون جیسے ایشون کو انہوں نے بالنگ نہیں دیا کالٹی مچ وینر اور گریڈ فارس بینر ہے تو مچ وینر آپ دیکھیں لیکن ان کو بالنگ کرنے دیئے تو یہ بڑی پوزیٹیو باتنگ کی ہے اب انڈیا آپ کو پتہ ساڑھے تین سو پلس رنس کی لیڈ ہو فورٹی سکس پہ آؤٹ ہوئے ہوں تو کیسے آپ کمبیک کر سکتے ہیں انڈیا نے وہ کیا اور میں کہتا ہوں کہ کل جو روئی شرما کی پریس کانفرنس تھی نا میچ کے بعد یہ چیز وہ نظر آئی ہے کہ نیوزیلینڈ ٹیم کو ٹل کا زور لگانا پڑے گا وہ ایسے نہیں ٹیسٹ میچ جیتیں گے بے شک آپ نے ساڑھے تین سو رنس کی لیڈ لے لی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ایسے وکٹے نہیں ملیں گی جیسے پہلی نگ میں مل گئی ہے کل صرف دو گھنٹے پچ ایسے کھیلی ہے جو ایکشرا باؤنس اور سیم ہوا اس کے بعد ٹیپیکل جیسے ٹیسٹ میچ میں ہونی چاہیے جیسے فاس بولرز کو بھی ہیلپ ملتی جو محنت کرے سپننرز کو بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے بیٹسمنوں کو بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے یہ ہے ٹیسٹ کرکٹ کی پیچ اور میرے خیال سے انڈین ٹیم نے ویسا کمبیک کر کے دکھایا ہے کیوں نہ کرے نمبر ون ٹیم ہے اپنی کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں ہماری ٹیم کی طرح تھوڑی ہے کہ دو سو رنس کی لیڈ ملی ہو تو ہم ڈیٹسوں پہ آؤٹ ہو جائیں وہ ایک کالٹی بیٹنگ لائن اپ ہے ان کو پتا ہے کہ انڈیا کیسے کمبیک کر سکتی ہے نمبر ون ٹیم کیوں بنے ہوئے ہیں بلیو ہونا چاہیے اور انڈیا ٹیم میں وہ نظر آیا تھوڑا سا مجھے افسوس ہوا ہے جیسے اس وال پہ جیسے اس نے آن شوڑ کھیلی ہے جیسے سٹمپ ہوا ہے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ سٹیڈیم میں چھکا ماننے گیا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی چھکا ماننے کے بعد کوئی بول کوئی جہاز جا رہا تھا پلین جا رہا تھا اس کو مارنے گیا چھکا وہ اتنا دور ماننے گیا آپ دیکھیں تو سہی اس کا فلو دیکھیں بیڈ کا کتنا زور سے تھا بول کی طرف ہی نہیں تھا کیونکہ بول ڈریفٹ ہوئے سیدھا رہا سٹمپ ہو گیا اس کے بعد انلکی رہا ہے روحی شرما جتنا کھیلا بھائی کلاس ہے روحی شرما کی کہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بیٹسمن کھیل رہا ہے کوئی ہنگر نظر آ رہی ہے کہ میں اپنے ٹیم کو پریشر سے نکال کے لے کے جانا ہے لیکن پریشر میں لے کے آیا جیس وال ایسی شورڈ مار کے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سرفراز کی اور براد کولی کی جو پارنشپ لگی ہے کیا زبردست اپروچ کے ساتھ اور سرفراز کیا کمال کھیلا ہے اس نے سکور بوٹ رکنے نہیں دیا آپ دیکھیں کہ دو سو کتیس رنگ بن گئے ہیں تین آؤٹ ہیں فورٹین نائن آورو میں تو فور پوائنٹ سیون ون رنز پار آور کے ساتھ کھیلے ہیں تو تب بھی آپ پریشر ریلیز کر سکتے ہیں اپنے ٹیم پر ابھی ایک سو پچیس رنز رہتے ہیں لیکن یہاں تک بھی آنا میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے انڈین ٹیم کی کمال کی بیٹنگ کی ہے وراد کولی نے جیسے ڈے ختم ہو رہا تھا لاسٹ آور تھا کوٹ بینڈ ہو گیا بول سیدھا رہا اور ریویو بھی لیا لیکن بڑا ہلکا سا لگ گیا تھا لیکن نظر آ رہا تھا کہ آج وراد کولی وہ کوئی ہنگر نظر آ رہی ہے گصہ نکال رہا ہے کہ سوہ دن ہم فیلڈ میں رہے ہیں ہم نے یہ ٹیسٹ میچ جانے نہیں دینا ریسپونس بیلیٹی لیئی ہے جب آپ ایسی ذمہ داری کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اپنی ٹیم کو پریشر سے نکال لیتے ہیں اور سارے باتیں کر رہے تھے کہ پہلی نگ میں کیسے آؤٹ ہو گیا پورٹی سکس پہ آؤٹ ہو گیا جب آپ کھیلتے ہیں تو اپنی کلاس دکھاتے ہیں کلاس پرمنٹ رہتی ہے وہ انڈیا کا چوتھا بیٹس من بن گیا جس نے سب سے زیادہ رنز ٹیسٹ کرکٹ میں بنائے ہوئے نائن تھاؤزن رنز کوئی آم چیز نہیں ہے نیکس ٹارگٹ ہے گریٹ سنی بھئی کا رکار توڑنا دس ہزار رنز پلس اس کے بعد راہول ڈریوٹ ہے راہول ڈریوٹ تک تو مجھے لگ رہا کہ براد کولی پہنچ ہی جائے گا اب جس پیشن کے ساتھ کھیل رہا ہے جس اپروچ کے ساتھ کھیل رہا ہے اس فرم کے ساتھ کھیلتا رہا تو یہ ڈیفنیٹلی گریٹ سچن کے پاس بھی پہنچ سکتا ہے گریٹ راہول ڈریوٹ کے پاس بھی پہنچ سکتا ہے رنز کرنے کا لیکن یہ ہنگر جو نظر آئی ہے بڑی زبردست پھر سرفراز نے کمال بیٹنگ کیا یار مزہ آیا کہ ڈیمیسٹی کا ایکسپیرینس کتنا ایمپورڈنٹ ہوتا ہے وہ چیز نظر آئی ہے اور سکور بوٹ رکنے نہیں دیا اپروچ دیکھے کتنی زبردستی مینٹلی اور رننگ بیٹن دا ویکٹ جو شورٹس کھیلی ہے جو ویلو اور کو کھیل تھرڈ من جو میں کہتا ہوں انبلیویبل سکل مینٹلی کتنا سٹرونگ ہے آپ اگر یہ ونڈے کرکٹ میں آئے گا تو کتنے تیز رنز بنیں گے تو میرے خواہد سے انڈین ٹیم کے پاس ابھی ایک سو پچیس رنز ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کل کا دن انڈین ٹیم نکال گئی تو پھر نیزلینڈ ٹیم کو ٹیسٹ میچ بچانا مشکل ہو جائے گا جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ہوا انڈین ٹیم نے کیا پہلے ٹیسٹ میچ میں ملتان میں ساڑھے پانچ سو کرنے کے بعد ہم لوگ ٹیسٹ میچ بچا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہ سنیاریو رپیٹ ہوگا انڈین ٹیم ایسا کرے گی اس کے لیے آپ کو سرفراس کو چاہیے ڈیٹسو کریں اپنے ٹیم کو پہلے اپنے ہوتے وئے لیڈ اتار دیں اس کے بعد جب پورا دن کھیل جائیں گے تو پھر پانچ میں دن ٹیسٹ میچ پچ کیا کھیلے گی پھر سپنرز کیا ڈومینٹ کریں گے یہ سب کو پتا اور اس ٹیم میں وہ ابلیٹی ہے لیکن نیوزلینڈ ٹیم ایسا کبھی ہونے نہیں دے گی ایسا چاہے گی نہیں کیونکہ وہ بھی پروفیشنل ٹیم ہے اس وقت ان کی گریفت ہے میچ پہ لیکن اس وقت یہ ٹیسٹ میچ میں میں اگر دیکھوں نا تو ففٹی ففٹی ہے ابھی کسی کی طرف نہیں جا رہا ابھی ایک سو پچیس رنس کی لیڈ ہے وہ کل رہا ہو پنت آپ دیکھیں اس کے باہر وندر جنیجا ایشون یہ بیٹسمن وہ ہیں جو سو سو کرنے والے ہیں یہ بس ریسپونسپلیٹی لیں ایسی پارنشپ لگائیں جو ورات کولی کے ساتھ اور سرفراز کی لگی ہے ایسی پارنشپ لگانی بڑی ضروری ہے اب دیکھتے ہیں کہ کل ٹیسٹ میچ شروع ہوگا کیسی بیٹنگ ہوتی ہے لیکن سرفراز پہ اب یہ جو برات کولی کا ہنڈرٹ نہیں ہوا یا ڈیٹسو نہیں ہوا یہ اب سرفراز ریسپونسپلیٹی لے ذمہ داری لے کہ اب یہ مینے کرنا ہے نیا بچہ نیا پلیئر تیسرا چوتھا ٹیسٹ میچ کھیل رہا اور اس کا بیٹنگ کرنے کی اپروش جو ہے وہ صرف دیکھنے والی ہے وہ کوئی ایسے گھر سے اٹھ کے آکے ٹیسٹ میچ نہیں کھلا رہے اس کو ایک پروسس کے ساتھ آیا دمیسٹی تو وہ آپ نے دیکھ لیا ایک پروسس کے ساتھ آنے کے بعد تو پرفارم کیسے کرتے ہیں تو وہ چیز سرفراز نے دکھائی اور ساتھ براد کولی کے ساتھ کھیل رہا تھا تو سکور بورڈ روکی نہیں رہا تھا اب کل آئے گا پند یا کھیل رہا ہو تو وہ یہی اپروچ کے ساتھ کھیلیں تو لیٹس ہی کیا ہوتا لیکن اس وقت تک انڈین ٹیم نے بڑی زبردست باٹنگ کی ہے صرف جیسوال نے مسٹیک کی ہے اور اگر جیسوال اگر کھیلتا تو شاید اس وقت تک دو سو ساٹھ ستر سکور ہویا تھا اپنا بھی سوہ کر لیتا ایک بس چیزوں پر ارلی آن جتنا کنٹرول کر لے اتنا اچھا سوہشن کے مطابق کھیل لینا تو زیادہ اچھا باقی آپ کے سامنے باولنگ آپ کو پتا ہے کہ اجاز پٹیل نے دو وکٹے لیوئی ہیں جیسے روئی شرما کو جیسے آؤٹ کیا روکنے گیا باول وکٹوں کی طرف چلا گیا اس کے بعد گران فلز نے کوٹ بھی انڈ کروایا وراد کولی کو ڈے کا لاز آؤور تھا لیکن باولنگ آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ فاس باولرز کو اتنی ہیلپ ملنی رہی اور وگٹ پہ بھی اتنا لمبا بریک بھی نہیں جیسے ہم انڈیا کی پیچیز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اب مرے خاصل سے پریشر میں آئے اور پریشر آنے بھی نہیں دینا چاہیے انڈیا ٹیم کو جو بیٹس مین رہے گئے ہوئے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک انڈیا ٹیم نے بڑا زبردست کمبیک کیا